جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلدل حریر سے ہوں گے یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں لیکسز اس 350 گاڑی ہے گاڑی میں جو انفرمیشن میں بتاؤں گا اس گاڑی میں وہ اس کی سیٹس کے مطلق ہے اس کی جو پاور سیٹس ہیں یہ اس کے پاور سیٹس جو کام کرتی ہیں یہ آٹومیٹک اس کے ریلیٹیڈ ہے یہ ویڈیو اس میں میں بتاؤں گا کہ یہ سیٹس کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے سیٹس کو اس کی موٹرز کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں جو سٹیپ آپ کو بتاؤں گاڑی ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی گاڑی کی جو سیٹس ہیں یہ جو سیٹس ہیں الیکٹرک سیٹس ان کو چیک کر سکتے ہیں یہ موو کرتی ہیں آپ آگے پیچھے جو اور اس میں جو اس کے لمبر سپورٹ ہوتی ہے اس کے سیٹس میں یہاں پر آپ بیٹھیں گے تو یہاں پر موونگ کا ایک بٹن ہوتا ہے جسے آپ یہ موو کریں گے تو یہ آگے پیچھے یہاں سے یہ موو ہوگا وہ یہاں لمبر سپورٹ ہوتی ہے آپ کی اکثر دوستوں کو یہ جو بیگ میں درد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لمبر سپورٹ ہوتی ہے یہ اڈجسٹ کی جا سکتی ہے یہ اس کا بٹن یہ اس کا یہ لمبر سپورٹ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبر سپورٹ کا یہ یہ سویچ ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جب بھی ان سیٹس کو چیک کریں تو بی سی ایم میں جا کے یا جہاں بھی ان کا جو آپشن ہے وہ ہو ان کو سکین کر کے ان کے آل ڈیٹا میں جا کے یہ چیک کریں کہ جو اس کے سوچ ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ ہے اس کے آگے پیچھے کے اوپر نیچے کے یہ چار اس کے سوچ ہے اور دو اس کے یہ اس کے بیک کیا ہے اور یہ اس کے جو لمبر سپورٹ کا سوچ ہے یہ بھی ہے تو یہ سیم لائی کسی طرح ہی ماسٹر سوچ کی طرح ہی پریٹ ہوتا ہے یہ سیم سے ہم اسی طرح کام کرتا ہے لیکن جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے دیکھنی ہے اور دھیان سے دیکھنی ہے کہ تاکہ جب بھی آپ کام کریں تو آپ کو کوئی ایسو نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ اس کو چیک کرنے کے حوالے سے بہت کام انفرمیشن آبیلبل ہے تو آپ نے جس سیلیکٹ کرنی ہے یہ سیٹ سیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں سے سیٹ کے جتنے بھی کنٹرول ہے آپ ڈون کے اور آگے پیچھے کے وہ تمام کنٹرول کو آپ نے بٹنز کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینے اور یہاں سے اپریٹ کرنا ہے بٹنز کو اور دیکھنا ہے کہ یہ کام کر رہے یا نہیں کام کر رہے تو یہاں سے میں تمام بٹن جو ہیں اس کے سوچ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ کے وہ سیلیکٹ کر لوں گا تاکہ جو یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ آسکے یہ آپ کو بہت زیادہ کنٹرول ہیں اس کے روم کے تمام اور یہ ایک سٹیریئر انٹیریئر کے بہت زیادہ کنٹرول ہیں اس کے میررر وغیرہ کے تو یہاں آپ کو یہ دونڈنا پڑھیں گے دونڈ کے تو پھر آپ یہ میمری سیٹ وغیرہ کے بھی آپشن یہاں سے یہ آپ کو ملے گے یہ تمام جو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ ورٹیکل آپ فرنٹ یہ ہے نو ورٹیکل ورٹیکل یہ اس طرح کہتے ہیں بلکل سیدھے سیدھا جو ہوتا ہے ورٹیکل یہ اسے کہتے ہیں ورٹیکل یہ بلکل گراؤنڈ ہے یہ ورٹیکل ایسے ہے تو یہاں سے میں بٹن پریس کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں پریس کروں گا اور یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ سوچ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آن ہو رہا ہے یہ فرنٹ ورٹیکل کا یہ آن ہو رہا ہے اور یہاں سے میں ڈونڈ کروں گا تو یہاں سے یہ ڈونڈ کی طرف بھی جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آف ہوا یہاں سے یہ آن ہوا تو یہ آن آف یہاں سے ہو رہا ہے یہ آن ہے اب یہ اب میں نیچے کر دوں تو یہ دیکھیں ڈاؤ اپ کا آرہ ہے یہ ورٹیکل اپ کا آرہ ہے یہ میں آپ کر رہا ہوں تو یہ آپ کا آرہ ہے اور یہاں سے میں ڈاؤن پریس کروں گا تو وہ ڈاؤن آئے گا جو اس طرح ہی ہے اسے آگے پیچھے کریں گے تو ورٹیکل جو آئے ہاریزنٹل یہ آگے اور یہ پیچھے ہے اور اسی طرح سے یہ بیک کا بھی اس کے کنٹرول ہے یہ فرنڈ ڈاؤن کا ہے اور یہاں سے اس کے لفٹر کے تمام آگے پیچھے کی پوزیشنز ہے اس کی لیمٹس ہیں کہاں سکتا وہ سوچ کام کر سکتا ہے تو یہ می ہوگی اور بعد میں اس کے تمام جو فنکشنز ہے وہ یہاں سے آپ کو اس کے لائف ڈیٹا سے وہ مل جائیں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سالائڈ کا آگے کا پیچھے کا سوچ یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ سالائڈ کا میں نے کیا ہے سالائڈ ریر تو یہ پیچھے کی tollrates جا رہی ہے یہاں سے تو اس طریقے سے یہ آپ اس ведь چیک کر سکتے ہیں تو یہ طریقے کھاڑتا ہے یہاں آخر سیٹ پی جا کے یہ دیکھیں یہ ڈرائفر سیٹ پی جا کے یہ سیکر ہوں گا آپ نے اس کا بی سی ایم میں بھی چیک کر لے کہ یہ بی سی ای میں اور یہ ڈرائیورز یہاں لکھا ہوا ہے یہ والا تو یہاں پر بھی آپ نے ڈرائیور سیٹ تو یہاں پر بھی آپ نے چیک کر لینا یہ تو طریقہ تھا اس کا سکینر سے چیک کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے آپ اس کا کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے سسٹمز جو اس کی کرنٹ بغیرہ کیسے چیک کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جناب یہ یہ میں نے اس کے سیٹ ایک کھولی ہوئی ہے اور یہ ایک موٹر بھی اتاری ہوئی ہے اور یہ اس کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے موٹر کو گریپ ہے اور یہ اس کی موٹر ہے یہ اس کی موٹر ہے یہ اس کی بھر چکا تھا یہ گاڑی پالی میں گئی تھی اس کی وجہ سے اس کے سیٹ میں جو اس کی موٹر ہے وہ کام نہیں کر رہی تو میں نے اس کی یہ موٹر بھی کھولی ہوئی تھی اس کی موٹر کی میں نے سوائی کی ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کھول کے بھی دکھاؤ سکوں تاکہ یہ آپ بھی کام کر سکیں یہ اس کے کاربن وغیرہ کاربن بوشیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاربن بوشیز ہیں یہ اور یہ اس میں اور میچر بغیرہ بلکل نارمن موٹر کی طرح ہی اس کا فنکشن ہے تو یہ میں نے اس کی سفائی کی ہے ابھی اس کے روٹر بغیرہ کی اور اس کے آر میچر کی تو یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے یہ نیجر نکل گیا یہ اس کا آر میچر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے یہاں سے یہ اس کی میں نے سفائی کی ہے اور اب یہ کام کر رہی ہے یہ موٹر یہ میں باز میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو باہر باہر اپریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو میں اس کے سپلائیز چیک کر کے رکھاتا ہوں یہ ملٹی میٹر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی کام کریں تو ٹولز جو ہے وہ اس طرح کے استعمال کریں جس سے گاڑی کو اور آپ کے کام کو بھی کوئی ایشو نہ ہو کوئی ڈیمی نہ ہو اس کا آپ ٹیسٹر سے بھی چیک کر سکتے لیکن بہتر طریقہ کر یہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ ہوگا آہ یہ ہوگا میں ایک ہاتھ میں کیمرہ ہو اس کا وجہ سے یہ لگ نہیں رہا میں ایک میٹ لگا کے آپ کو چیک کر رہا ہوں اس کی گائی میں نے لگا دی ہوا ہے اور یہ اس کا ملٹی میٹر ہے تو یہاں سے میں موگ کروں گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اس میں اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو نظر آتا رہے تو یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ اپنا کیمرہ لکھو تاکہ یہ آپ کو سمجھ آجا آسکے تو یہ اس کا ملٹی میٹر ہے باتری کا فالٹ سیہوٹس ناس کے میں یہ 10V، اس!, باتری نہیں شارک کرو چیکنینے میں موٹر باتری ہے کو دیکھئے ہراں منٹ پٹن کیا ہے یہ ا��ت رہے ہیں، 7.57 ڈال passwords یہ ٹرہا ہاں آپ باتری کا". یہاں سے میں بٹن کو پریس کر رہا ہوں تو وہاں اس کے وولٹ شو ہو رہے ہیں اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ملٹی میٹر ہے یہ میں نے لگایا ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس کا چیک کرنے کا پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کے بٹن چیک کر لینے یہ تمام بٹن اس کے آگے پیچھے اور یہ ٹلٹ اور یہ سب اس کے لمبر سپورٹ کے سارے بٹن کام کر رہے ہیں اور بعد میں آپ نے اس کے سپلائز چیک کرنا ہے ملٹی میٹر سے یا ٹیسٹر سے ایک میں ارتھائے گا اور ایک میں اس کے پلس آئیں گے بارا مولٹ آئیں گے تو وہ آپ نے اس کے چیک کر لینے ہے اور بعد میں یہ جو میں نے موٹر پیئر کی ہے اس موٹر کو یہاں پر میں یہ سپیٹر ہے میرے پاس اس پر میں آپ کو ٹسٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو یہاں پر اس کی وائر لگا کر اپریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ بارا مولٹ پر اپریٹ کیسے کرتی ہے تو یہ میں نے اس کی موٹر میں یہ وائر لگا دی ہوں یہ موٹر اس کی میں نے کمیل کر دیا اس موٹر کی میں نے سپائی کیا تو یہ چک کرے یہ موٹر ابھی اس کو میں نے کیا تو یہ چلتی ہے الحمدری میں لیکن یہ اس میں ابھی میں نے کمیلی تھی تو اس کی وجہ سے یہ اوپن ہو جاتا لیکن یہ اب کام کار دیا جائے دیکھ رہے پہلے اس میں کچھ رہا تھا بہت زیادہ پہلے یہ کام نہیں کر رہے تھا یہ کام کار دیا ایک بات اور اس میں کوئی آپ کو یہ اس کا اگنیشن وغیرہ جان کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ ڈریکٹ کام کرتے ہیں اس میں ٹویل وولٹ سے ہی کام ہوتا ہے تو یہ ڈریکٹ ہی چلنا ہے اس نے اس میں آپ کو اگنیشن سوچ آن آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتے تو یہ موٹر میں نے جو لگائی تھی باہر وہ یہاں پر ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اب چار رہی ہے یہ اب اس میں بھی اپریٹ کر رہی ہے تو باقی اس کی موٹر نہیں کام کر رہی وہ باقی میں اتاروں گا اور اس کی سب کی صفائی بغیرہ کروں گا اور لگا دوں گا تو یہ کی میں نے صفائی کر کے لگا دیا تو آپ یہ الحمدللہ کام کر رہی ہے تو یہ طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے لائیو ڈیٹائی میں چیک کرنا ہے اور بعد میں آپ نے یہ موٹر بغیرہ میں سپلائیز بغیرہ اس طریقے سے چیک کر لینے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیاء رکھیں اپنے دوستوں کے حیاء رکھیں اللہ حافظ